نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم آپ کو بتائیں گے کہ کیوں موڈی نے شاہ سلمان سے معافی مانگ لی اور کیسے سعودی عرب نے بھارت کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے بھارت میں جاری تیل کا بہران موڈی کے گلے کی ہڈی بن گیا بھارتی عوام نے موڈی کا گیربان پکڑنے کا ویسلہ کر لیا محمد بن سلمان کی موڈی کو دی ہوئی دھنکی نے کام کر دکھایا موڈی نے شاہ سلمان سے منتیں کرنا شروع کر دی بھارت میں تیل کی سپلائی بند ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں موڈی سرکار اپنی ہی عوام کی دشمن بن گئی پاکستان کا بھارت کو تباہ کرنے کا پلین محمد بن سلمان نے سچ کر دکھایا شاہ سلمان کی جانب سے موڈی کو دی اجانے والے بیان نے پورے بھارت پر قیامت برپا کر دی موڈی کی سعودی عرب کے ساتھ پنگا لینا مہنگا پڑ گیا کیونکہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے انڈیا کے وزیراعظم نیرندر موڈی نے ٹیلیفون پر رابطہ کیا ہے سعودی خبر رسان ادارے سپی اے کے مطابق ٹیلیفون ایک رابطے کے دوران دونوں ممالک کی سیاسی صفارتی اور اندرونی معاملات پر گفتگو کی گئی شاہ سلمان نے اس سال سعودی عرب کی زیر قیادت جی ٹونٹی کی سرگرمیوں کرونا وبا کے چیلنجز سے نمٹنے اور وبا کے سنگین اثرات کم کرنے کے لیے جی ٹونٹی کی قاوشوں کا جائزہ لیا شاہ سلمان نے زور دیا کہ عالمی معیشت اور اقوام عالم پر وبا کے سنگین اثرات کو کم کرنے کے لیے جی ٹونٹی میں شامل ملکوں کو اپنا مشن جاری رکھنا ہوگا شاہ سلمان نے نرندر موڈی سے یہ بھی کہا ہے کہ سعودی عرب کرونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے مشترقہ جدوجہد جاری رکھنا چاہتا ہے موڈی نے شاہ سلمان سے ٹیلی فانک گفتگو میں بھارت کا تیل بحال کرنے کی بھی اپیل کی ساتھ ہی وزیراعظم نرندر موڈی نے جی ٹونٹی کی منفرد قیادت پر سعودی عرب کی ستائش کی انہوں نے اس اعتماد کا بھی اظہار کیا کہ جی ٹونٹی میں شامل ممالک کے اچلاسوں کے نتائج سے پوری دنیا فائدہ اٹھائے گی دونوں راہنماؤں نے سعودی عرب اور انڈیا کے درمیان موجود تعاون اور مختلف شعبوں میں اسے فروغ دینے کے طریقوں کا بھی جائزہ لیا ہے ناظرین اکرام بھارت میں حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں پر سرکاری کنٹرول ختم کرنے اور تیل کی مسنوات کی قیمتوں میں بھاری اصافے کی منظوری دے دی ہے دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کے اس فیصلے سے بھڑتے ہوئے افراد زر کو قابو کرنا اور مشکل ہو جائے گا بھارت میں پیٹرول کی قیمت میں ساڑھے تین روپے، ڈیزل کی قیمت میں دو روپے اور گیس کے سیلنڈر کی قیمت میں پینتیس روپے اصافہ کیا گیا ہے بھارت میں پیٹرول کی قیمت کا تائین اب بین الاقوامی بازار میں ہونے والی قیمت کی بنیاد پر ہوگا وزیر پیٹرولیم مرلی ڈیوریہ کے مطابق حکومت تیل کی قیمتوں سے سرکاری کنٹرول ختم کرنے کے ایک وسیطر منصوبے پر عمل کر رہی ہے اس فیصلے پر حضب اختلاف بیجبی کے علاوہ حکمران یو پی اے کے اتحادی جماعت ڈی ایم نے بھی نکتہ چینی کی ہے ناظرین اکرام دللی میں اب پیٹرول کی قیمت اقیامن روپے اور ممبئی میں تقریباً چھپن روپے ہو جائے گی اس درہاں دللی میں ڈیزل کی قیمت چالیس روپے ہو گئی ہے اسے پہلے ایک عالی اختیارات والی وزارتی گروپ نے ہیدن کی قیمتوں سے سبسڈی ختم کرنے پر غور و خوض کیا تھا وزارتی گروپ کو اس بارے میں فیصلہ کرنا تھا کہ آیا پیٹرول کی قیمتوں سے سرکاری کنٹرول ختم کر دیا جائے اور ڈیزل مٹی کے تیل اور کھانے پکانے کی گیس پر دی جانے والی سبسڈی کم کی جائے بھارت میں قیمتیں بڑھائے جانے سے افراد زر میں بھی اضافہ ہوگا جس کی وجہ سے حکومت سود کی شرعہ بھی بڑھا سکتی ہے حکومت کا یہ فیصلہ ایک بڑے تنازع کی شکل اختیار کر سکتا ہے کیونکہ اگر ڈیزل کی قیمتوں سے بھی پوری طرح کنٹرول اور سبسڈی کا نظام ختم ہو جاتا ہے تو کسانوں پر زبردست بوجھ پڑے گا اور حضب اختلاف جو اسے ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا موقع بھی مل جائے گا ناظرین اکران کئی معاملات نے سعودیہ کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا ہے کرونا کی وبا نے اندرون ملک میں بھی بہت سے چیلنجز کھڑے گئے ہیں دو ہزار بیس کا بڑا حصہ انہوں نے عوام سے دور اپنے برین چائلڈ نیوم بحیرہ احمر میں گزارا یہ شہر مستقبل کے حوالے سے ان کے بہت سے منصوبوں کا مرکز ہے کرونا وبا کے دوران سعودی فرمان رواح شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور وزیر خزانہ محمد الجدان نے عوام کی ڈھارس پندھائی پانچ فروری کی سعودی قطر سربراہ ملاقات میں شاہ سلمان شریک نہ ہوئے ولی اہد محمد بن سلمان میرے محفل تھے جو کچھ وہاں تھا اس سے محمد بن سلمان کے ارادے صاف ظاہر ہوئے یعنی الالہ کی عالمی سیاحتی مرکز میں تبدیل کرنا مذاکرات کے بعد ولی اہد نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد السانی کو اپنی سفید لیکسس میں بٹھایا جزے خود چلا رہے تھے چند سال قبل تک اس کا تصور تک محال تھا ولی اہد کے مشیر قطر کو خاصی باقائدگی سے متعون کرتے رہتے تھے سعودی عرب اور اس کے تحادی خلیج کی مالدار ریاست پر اپنے معاملات میں مداخلت کا الزام آئد کرتے رہے ہیں یہ الزام بھی آئد کیا جاتا رہا ہے کہ قطر انتہا پسندی کو ہوا دیتا رہا ہے اپنے فعال اور باعثر ٹی وی چینلز کو پڑوسیوں کے خلاف پرپیگنڈے کے لیے بروے کارٹ لاتا رہا ہے قطر ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتا رہا گولف ریسرچ سینٹر کی سیمئر ریسرچ فیلیو اور سیاسی تجزیہ کار حشام القنم کہتے ہیں کہ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور جو بائیڈن کے ایران کے جوہری پرگیم سے متعلق بین الاقوامی معاہدے سے دوبارہ بابستہ ہونے کے امکان کا جائزہ لینے کے بیان کے ساتھ ساتھ ایران پر توجہ مرکوز رکھنے کی خواہش نے سعودی عرد کو قطر سے تعلقات بحال کرنے کی راہ دکھائی ہے جو بائیڈن کی اس بات سے سعودی عرد کو پڑوسیوں سے متعلق اپنے تعلقات پر نظری ثانی کرنے اور انہیں بہتر بنانے کی تحریک دی ہے اب سعودی عرد خلیجی ریاستوں کے درمیان پائے جانے والے تنازات کا حصہ بننے کی بجائے اب ریفری یا مسالحت کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں ناظرین اکرام تیل کی یومیا پیداوار میں کٹوٹی کا فیصلہ علاقائی اور عالمی سطح پر سعودی عرد کی پالیسی میں تبدیلی کا ایک مظہر ہے سعودی عرد کے وزیر طبانائی اور ولی اہد کے بڑے نصب بھائی عبدالعزیز بن سلمان کہتے ہیں کہ تیل کی یومیا پیداوار میں کٹوٹی کا فیصلہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سعودی عرد تیل کی دنیا کا قائد اور یہ کہ وہ اراد سمیت تیل کے گرے ہوئے نرخوں کے باعث نقصان سے دوچار علاقائی ممالک کا بھلا چاہتا ہے اس سے شاہ سلمان اور محمد بن سلمان کے اہد میں سعودی عرد کی آئل پالیسی میں تبدیلی کا ثبوت ملتا ہے سعودی عرد نے اشروں تک تیل کو بالائے سیاست رکھا ہے مگر اب شاہی محل زیادہ مداخلت پسند ہو گیا ہے اور ملک میں توانائی کا میکنزم خاصا سیاسی ہو گیا ہے سعودی وزیر توانائی نے تیل کو یومیا پیداوار میں کٹوٹی کو تقنیقی نہیں بلکہ سیاست اور خودمختاری کی علامت جیسا اقتاند قرار دیا بزنس کی معروف ویب سائٹ بلوم برگ نے بتایا کہ اس سے سعودی معیشت کو تھوڑا بہت دھچکا ضرور لگے گا یہ ایک فیصلہ سعودی عرب کی تیل کی آمدنی میں تین عرب ڈالر مہانہ کی کمی کا باعث بنے گا تیل کی پیداوار نے ملین بیرل یومیا کی کٹوٹی کا عالمی منڈی پر فوری اثر مرتب ہوا خام تیل کے نرخ دس ماہ کی بلند ترین سدہ پچاس ڈالر فی بیرل تک جا پہنچے اس دوران سعودی عرب روس کو پیداوار بڑھانے کی تحریک دے رہا ہے سعودی عرب اور روس کے درمیان تیل کے نرخوں کی جنگ ایک سال سے بھی زائد مدت تک چلی ہے روس کے معاملے میں مفاہمت پر مبنی رویہ اپنانے سے بھی انتاظہ لگایا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب فیلحال کسی بھی قسم کی محاضرائی کے موڈ میں نہیں آئے ناظرین اکرام یہاں پر آپ کو بتاتے جائیں کہ جب سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے بھارت کا دورہ کیا تھا تو انہوں نے وزیراعظم موڈی کے ہمراہ مجدرقہ پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان مسائل کے حل کے لیے مذاقرات پر زور دیا تھا اس موقع پر محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ ہم اپنے دوس بھارت کی ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہیں محمد بن سلمان نے کہا کہ آنے والی نسلوں کے روشن مستقبل کے لیے ہر ایک کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں امید ہے کہ بھارت میں سرمایقاری سو ارب ڈالر سے تجاوز کر جائے گی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک مل کر ہر شعبوں میں مشترقہ سٹریٹیجی بنا سکتے ہیں دوہزار سولہ کے دورے کے بعد اب تک ہم نے بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں ہندوستان کے ساتھ مل کر کام کر کے آگے بھڑنا چاہتے ہیں بھارت آئی ٹی سیکشن میں بہت کامیاب ہے اور اس میں ساتھ مل کر مزید کام کرنا چاہتا ہے محمد بن سلمان نے کہا کہ دہشتگردی کے معاملات میں بھی بھارت کے ساتھ ہیں اور اس زمن میں ہر کسن کا ساتھ اور انٹیلیجنس مہیا کرے گے ناظرین اکرام بھارتی وزیر آزم نرندر موڈی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ سعودی عرب بھارت کا بہت اہم سرٹریٹیجک پارٹنر ہے ہمارا رشتہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے بھارت میں سعودی عرب کی سرمایقاری کو خوش آمدید کہتے ہیں نرندر موڈی نے کہا کہ ہم سعودی عرب کو بین الاقوامی سولر اتحاد میں شامل ہونے پر خوش آمدید کہتے ہیں اس موقع پر نرندر موڈی کا کہنا تھا کہ سعودی ولی اہد کے ساتھ دفاعی اتحاد کو مضبوط بنانے پر بھی بات چیت ہوئی ہے نرندر موڈی کا کہنا تھا کہ دہشتگردی اور شدت پسندی مشترقہ مسئلہ ہے اس حوالے سے خطے کے ممالک کا تعاون نہ گزیر ہے آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے شکریہ